بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا چوزے سٹریس لیتا ہے باٹی چوزوں سے درتا ہے اور دانا کھل کے نہیں اٹھاتا تو یہ کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے ہے ٹھیک ہے ہاتھوں کے اندر ڈرائنس یعنی اگر آپ نے ایک ہی جزا کنٹینیو اپنے پرندوں کو دیئے اس کی وجہ سے بھی یہ ڈرائنس آ جاتی ہے ان کی ہاتھوں کے اندر اور ان کی جو ہے ان کو ان کی خورات جو ہی کھاتے ہیں لگتی نہیں اور یہ سنکڑے کی طرف یعنی کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اب یہ بلکل سٹیج میں ہے اور آہ کھا پی رہا ہے اپنی خود سے اوچھاتا ہے بلنگ ہے کھانے کے لیے اس کو بھوٹ بھی لگتی ہے لیکن اس کنڈیشن میں ورڈ سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پرندہ بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اسی طرح یہ سوٹتا چلا جاتا ہے اور اس کی حضی جو ہے بلکل بھائیت مکاناتی ہے گوش وغیرہ اس کا ختم ہو جاتا ہے تب ہی میں آپ کو اس کا بلکل سمپل سا علاج بتاؤں گا اور یہ پرانے سادوں کا علاج بھی ہے آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دس دن کے اندر ہوں گے انشاءاللہ دس دن سے پہلے ہی اگر آپ دس دن کو قائم رکھیں آپ کی مہنز ضرور لگے گی آپ کا چوزہ بلکل سیٹ ہو جائے گا پہلے جو میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دھئی لیا ہے دھئی جو مارکیک میں آپ سے دودھ والے کے پاس دھئی ملتا ہے آپ دھئی لیا ہے اپنے پرندے کے حساب سے اگر دو تین پرندوں کو یہ ہے تو دو تین پرندوں کے حساب سے لیا ہے آپ نے دھئی کو لاکے رکھ لینا ہے اور اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال دینا ہے دھئی کو اور پوری رات اس کو پھنیانے ساکہ اس کا جو دھئی کو پھنی ہے وہ سارا نکل جائے اور جو اس کے میں رہ جائے گا صبح وہ پنی روگی وہ آپ نے اپنے پرندے کو دینا ہے ٹھیک ہے اور اپنے پرندے کو آپ دو ٹائم دیں صبح بھی دیں شام بھی دیں اس کو اور آپ نے غزہ اس کو نرم ہی دینا ہے آپ اس کو سریعہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو نرم روٹی چائے جو پاپے میں ڈال کے وہ بھی اس کو کھلا سکتے ہیں آپ نے اس کو دانا نہیں دینا جب تک یہ سیٹ نہیں ہوتا آپ نے اس کو نرم غزہ پر رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ آپ دھئی کا جو پانی ہوتا ہے دھئی دھئی والے کے پاس آپ جائیں گے دیکھیں گے پیلا پیلا پانی پڑھاتا ہے جو دھئی سے نکلتا ہے وہ پانی آپ لیں اور اس کو پھلائیں ٹھیک ہے نہار مو صبح پھلائیں اور پھر اسی طرح شام میں اس کو بند کرنے سے پہلے بھی آپ پھلا دیں ٹھنڈے موسم میں نہیں پھلانا کیونکہ پھر یہ کہ پانی ٹھنڈے ہوتا ہے آپ یہ انشاءاللہ طریقے جو میں نے آپ کو بتائیں کریں خورات اپنے ہاتھ سے ان کو کھلائیں کہ آپ کو اندازہ ہو کے اس کا پوز بھرا ہوگا ہے آج کا ویلوز بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی حضرت میں اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر ٹھوڑی سکر کریں ہمارے چینل پر ٹھوڑی سکر کریں